موسیقی ایوان زیری کے بعد ایوان بالا میں حکمران اتحاد کی برطری پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گلانی بلا مقابلہ چیئرمن منتخب مسلم لیقنون کے سردار سیدال خان ناسے ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ بن گئے نومنتخب چیئرمن اور ڈیپیٹی چیئرمن سینٹ نے حلف اٹھا لیا یوسف رضا گلانی تقریر کے دوران شہید ذلفقال علی بھٹو کا ذکر کرتے ہوئے عبدیدہ ہو گئے اجلاس میں پی ٹی آئی ارکان کا احتجاج خبر پختون خواہ کی نماندگی کے بغیر چیئرمن اور ڈیپیٹی چیئرمن کا الیکشن ملتوی کرانے کا مطالبہ کرتے رہے میں محمد عساق ڈاہ رجبیدی صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے کہ بحثیت رکن سینٹ میں اپنے کارہائے منصبی امانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور سینٹ کے قواعد کے مطابق اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا نو منتخب سینٹی سینٹرز نے حلف اٹھا لیا پیپلز پارٹی کے اٹھارہ مسلم نگنون کے چودہ جے یو آئی کے تین پی ٹی آئی کے دو ارکان نے حلف اٹھایا تین ازاد نو منتخب ارکان بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل ایم کیو ایم ای این پی نیشنل پارٹی کے ایک ایک سینٹر نے حلف اٹھایا وزیر خزانہ محمد اورنزیب وزیر داخلہ موسیر نکوی بھی حلف اٹھانے والوں میں شامل وزیر خارجہ اسحاقڈار نے بطور پریزائرنگ افسر نو منتخب ارکان سے حلف لیا ازاد حیثیت سے کامیاب فیصل واؤڈا اور جے یو آئی کے مولانا عبدالواسے نے آج حلف نہیں اٹھایا خبر پختون خواہ میں مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے ستائیس مارچ کو حلف لینے کا حکم بشاور ہائی کورٹ نے سپیکر جیپری سپیکر کے پی اسمبلی کو نوٹس جاری کر دیا عدالت نے سپیکر اور جیپری سپیکر سے چودہ روز میں جواب طلب کر لیا پاکستان میں رہے گی چاند کی تلاش آج پاکستان میں عید کا چاند دکھائی دینے کا قوی امکان چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیڈی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا ماہرین کے مطابق ملک کے اکثر حصوں میں مطلع صاف ہوگا انسانی آنچ سے نظر آنے کے لیے چاند کی عمر پوری ہوگی سعودی عرب میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا عید الفطر دس اپریل کو ہوگی متحدہ عرب امارات قطر برطانیہ اور آسٹریلیا میں عید الفطر بدھ کو ہوگی کراچی میں دعوتی بہرا برادری آج عید الفطر بنا رہی ہے صدر میں واقع تحری مسجد سمیت کراچی کے مختلف مساجد میں نماز عید ادا کی گئی بہرا برادری کی بڑی تعداد میں شرکت ملک و قوم کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں عید کی شاپنگ کا فائنل راؤن بازاروں اور مارکٹس میں خریداروں کا رش مہنڈی کے سٹالز پر آرڈرز کی بوکنگ میں خواتین کو مشکل کا سامنا خوبصورت اور خوب دکھائی دینے کا مشن بیوٹی پالس میں خواتین کا حجوم مستوی زیورات اور چوڑیوں کے سٹالز پر بھی خواتین کا رش میتھی عید بھیگی ہونے کا امکان عید الفیتر پر دس سے پندرہ اپریل کے دوران تفانی بارشیں متوقع لاہور گجرمالا فیصل آباز سرگودہ میں بادل برسیں گے مری راولپنڈی اٹک چکوال میں بھی بارش متوقع پی ڈی ایم اے کا الٹ جاری نیوزلینڈ کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے کومک ریکٹ ٹیم کا اعلان بابر آزم کپتان مکرر محمد آمر اور اماد وسیم کی واپسی حارس راوب کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا عرفان خان نیازی اور عثمان خان پہلی دفعہ ٹیم میں شامل محمد رزوان فخر زمان شاداب خان نسیم شاہ سائم ایوب شاہین آفریدی عباس آفریدی افتخار احمد عبرار احمد آزم خان اسامہ میر زمان خان ٹیم میں شامل پانچ رزف کھلاڑی بھی سکوٹ کا حصہ ہوں گے آئی ایم ایف پروگرام پر واشنگٹن میں بات چیت ہوگی چودہ اپریل کو امریکہ جا رہا ہوں وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کہتے ہیں وفاق مرسوبوں کی مشاورت سے چلیں گے سعودی ولی اہد کے ساتھ مصبت ملاقات ہوئی سعودی ولی اہد پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے یقین دلاتے ہوئے مزید بولے مہنگائی بتدریج کم ہوگی جو بھی کرنا ہے ملک کے لیے کرنا ہے جو بھی اقدامات کریں گے ملک کی مفاد میں کریں گے پاکستان سٹاک مارکٹ میں زبردست تیزی ہنڈرٹ انڈیکس میں 631 کا اضافہ تاریخ میں پہلی بار انڈیکس 70 ہزار کی حد اپور کر گیا انڈیکس 70 ہزار 271 کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تعلیم کے شعبے میں ہنگامی بنیادوں پر کام کریں گے تعلیمی امرجنسی لگائیں گے وزیراعظم شہباد شریف کا اسلام آباد میں دانش سکول کی تقریب سے خطاب کہا تنقید کے باوجود پنجاب میں دانش سکولوں کا جال بچھایا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی دانش سکول بنانے کا اعلان بشا بی بی کی سزا عید سے پہلے موتن نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی دورانے عدت نکاح کیس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سمات سیشن جج نے سابق شوہر کے وکیل کے نہ آنے پر سمات 15 اپریل تک ملتوی کر دی عدالت نے آنے سمات پر وکیل نہ آیا تو سزا موتری پر فیصلہ سنائیں گے پاکستان اور بھارت کشیدگی سے گریس کریں امریکہ نے خبردار کر دیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میٹھو ملر نے کہا دونوں ممالک تمام مسائل کا حل باتچیت کے ذریعے تلاش کریں پاکستانیوں کے قطر میں بھارت کے ملوث ہونے پر تبصرہ نہیں کر سکتے امریکی وزیر خارجہ نے پاکستانی ہم منصب سے شراکتداری کا عیادہ کیا انصداد دہشتگردی تجارت اور سرمایہ کاری پر بھی تباہتہ خیال ہوا غزہ جنگ اکیسویں صدی کی سب سے زیادہ تباہکن جنگ بن چکی غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے آج بھی جاری اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں گزرشتا چوبیس کھنٹے میں مزید اٹھالیس فلسطینی شہید اکتر سے زائد زخمی ہوئے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک تینتیس ہزار دو سو سات فلسطینی شہید پچھتر ہزار نو سو تینتیس زخمی اسرائیلی فورسز کے حملوں میں تیرہ ہزار سے زائد بچے شہید ہو چکے ایرانی سپریم لیڈر نے مسلح فوج کو اسرائیل پر حملے کی مکمل تیاری کا حکم دی دیا ایرانی فوج نے جوابی حملے کی تیاری کر لی ایران نے نو مختلف مزائلوں کا رخ اسرائیل کی طرف کر دیا سجیل نامی ایرانی مزائل دوہزار پانچ سو کلومیٹر کے فاصلے تک مار کر سکتا ہے خورم شہر اماد اور شہاب مزائل دوہزار کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں آئرلین کا فلسطین کو ریاست تصریب کرنے کا اعلان وزیراعظم سائمن ہیرس نے ایک تقریب سے خطاب میں کہا ہمیں اسرائیل اور فلسطین دو الگ الگ ریاستوں کی ضرورت ہے آئرش عوام اسرائیلی وزیراعظم کے اقدامات سے بیزار ہو چکے ہیں اسرائیل غزہ میں جنگ فوری بند کریں انسانی امداد کا راستہ نہ روکے لندن ریلوے سٹیشن پر کھڑی ای بائیک اچانک دھماکے سے پھٹ گئی حکام کے مطابق واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تاہم واقعے کے خطرناک نتائج ہو سکتے تھے شہری نے ای بائیک چار ماہ قبل آن لائن خریدی تھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکٹرونک اشیا آن لائن کے بجائے مشہور دکانوں سے خریدی جانی چاہیے اور لائن خریدی گئی اشیا اکثر غیر میاری ہوتی ہیں اور اہد ساز شاعر منیر نیازی کا چھانوے ماہ یوم پیدائش شاعری میں جدہ گانا اسلوب رکھنے والے منیر نیازی کے تیرہ اردو اور تین پنجابی کے مجموع شایع ہوئے جن میں اس بے وفا کا شہر تیز ہوا اور تنہا پھول اور دیگر شامل ہیں